بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ واصف علی واصف صاحب اللہ کے ولی گزرے ہیں ان کی کتاب واصفیات میں سے ایک ٹاپک ہے رفاقت رفاقت کی تمنہ سرشتی آدم ہے انسان کو ہر مقام پر رفیق کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو ہر مقام پر رفیق کی ضرورت ہے جنت بھی انسان کو تسکین نہیں دے سکتی اگر اس میں کوئی ساتھی نہ ہو اور کوئی انسان نہ ہو کوئی ہمراز نہ ہو کوئی سننے والا نہ ہو کوئی سنانے والا نہ ہو آسمانوں پر بھی انسان کو انسان کی تمنہ رہی اور زمین پر بھی انسان کو انسان کی طلب سے مفر نہیں تنہائی صرف اسی کو زیب دیتی ہے جو لا شریک ہے جو ماں باپ اور اولاد سے بے نیاز ہے لا مقام یہ رہنے والا تنہا رہ سکتا ہے لیکن زمین پر رہنے والا تنہا نہیں رہ سکتا یہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور اس کی فطرت بھی انسان کسی مقام پر تنہا نہیں رہ سکتا قبل از پیدائش اور بعد از مرک کے حالات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن زندگی میں انسان پر کوئی دور ایسا نہیں آتا جب وہ تنہا ہو نہ جنازہ تنہا نہ شادی تنہا رات کے گہرے سناٹے میں اپنی کرسی پر اکیلا بیٹھا ہوا انسان بھی اکیلا نہیں ہوتا اسے ماضی کی صدایں آتی ہیں اس کے ساتھ وہ نظارے ہوتے ہیں جو اس کے سامنے نہیں ہوتے یادوں کے گلاب کھلتے ہیں جلتی بجتی آنکھوں کے تلسمات واہ ہوتے ہیں حسین پیکروں کے خطوط اُبھرتے ہیں ڈوبتے ہیں گزرتے ہوئے ایام پھر سے رخصت ہونا شروع ہوتے ہیں خوشک شاخیں زخموں کی طرح پھر سے ہری ہوتی ہیں اور اس سناٹے میں آوازیں ہی آوازیں آنی شروع ہوتی ہیں اور یوں تنہائی میں تنہائی ممکن نہیں ہوتی رفاقت کی افادیت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی صفات اور صلائیتوں کا جائزہ لے ہماری ہر صلائیت رفاقت کی مہتاج ہے ہماری گویائی سمات رفیق کی مہتاج ہے ہماری سمات آواز دوست کی منتظر رہتی ہے ہماری نگاہ دوست کے چہرے سے خوراک لیتی ہے ہمارا چہرہ مرکز نگاہ یار ہوتا ہے ہمارے افکار دوست کو روشنی دیتے ہیں اور ہم اس کی فکر سے پرورش پاتے ہیں دل ہمارا ہوتا ہے اور درد دوست کا ہماری خوشیاں شرکت حبیب سے دوبالہ ہوتی ہیں اور ہمارے غم غم گسار کے تقرب سے کم ہوتے ہیں ہمارا سفر ہمارے ہم سفر کی معیت سے بامانی اور پررونک ہوتا ہے ہمارا قیام اسی چراغ سے منفر ہوتا ہے دوست کی توجہ اور اس کا تعاون ہمیں اروج کی منازل سے آشنا کراتا ہے ہمارے منصوبے ہماری زندگی میں اور ہماری زندگی کے بعد بھی ہمارے دوست کی نگرانی سے پروان چڑھتے ہیں دوست سے گفتو حکمت و دانائی کے رموز آشکار کرتی ہے ہمارے ظاہر و باطن کا نکھار جمالِ ہم نشین سے متاثر ہوتا رہتا ہے ہماری عبادت بھی رفاقت سے سعادت حاصل کرتی ہے ہماری تمام دعائیں اجتماعی ہیں اور اجتماع کی بنیاد رفاقتوں کے فیض سے قائم ہیں وہ انسان جس نے رفیق سے وفا نہ کی کسی سے وفا نہیں کر سکتا نہ دین سے نہ خدا سے نہ خود اپنے آپ سے عظیم انسان اپنے حبیب پر غیر متزلزل اعتماد کے سہارے عظیم ہوتے ہیں انتخابِ رفیق سے پہلے تحقیق کر لینا جائز ہے لیکن کسی کو دوست کہلینے کے بعد اسے کسی آزمائش سے گزارنا بددیانتی ہے دوست کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک روا ہے اور وہ وفا ہے وفا کرنے والے کسی کی بے وفائی کا گلہ نہیں کرتے اپنی وفا کا تذکرہ بھی وفا کے باب میں ابتدائے جفا ہے رفاقت قائم رکھنے کے لیے انسان کو نہ ختم ہونے والا حوصلہ ملا ہے رفاقتِ گردشِ حالات سے متاثر نہیں ہوتی رفاقت ساؤکتوں کی گھاٹیوں سے گنگناتی ہوئی گزرتی ہیں کائنات کی ہر شے میں ہما وقت تغیر ہے لیکن رفاقت کے خمیر و ضمیر میں استقامت کا جوہر ہے رفاقتوں کا مفرور زندگی سے فرار کرتا ہے جس کو زندگی میں کوئی سچا اور سچا دوست نہ ملا ہو اس جھوٹے انسان نے اپنی بدبختی کے بارے میں اور کیا کہنا ہے انسانوں کا جہان رفاقتوں کا جہان ہے یہ وفاؤں کی داستان ہے رشتوں کی تقدیس ہے سماجی اور دینی سماجی اور دینی رابطوں کی تفسیر ہے خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا ہم سفر اس کا ہم خیال ہو موسیقی